سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے پیارے بچو آج ہم دیکھیں گے کمپیوٹر کے بارے میں بات کریں گے کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کمپیوٹر جو ہے وہ بیسویں صدی کی اہم ترین ایجاد ہے کمپیوٹر ایک مشین کہلیں آپ ایک اس میں اس کو ڈیسٹاپ کمپیوٹر کہتے ہیں اس کی سکرین ہوتی ہے سپیکر کی بورڈ سسٹم یونٹ اور ماؤس اور آپ سمارٹ کمپیوٹر آگئے ہیں لیپ ٹاپ آپ گود میں رکھ کے اس پہ کام کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے دو پورشن ہوتے ہیں ایک کمپیوٹر ہارڈ ویر ہوتا ہے جس میں کمپیوٹر کی بارڈی اور وہ چیزیں جو ہم ہاتھ سے چھو سکتے ہیں ایک کمپیوٹر کا سوفٹ ویر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کمپیوٹر پہ کام کر سکتے ہیں تو پروگرامز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے اندر اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہم ٹائپ کرنا چاہتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ پروگرام کمپیوٹر کے اندر ہو تو پھر ہی کمپیوٹر کام کرتا ہے جیسے ہم ٹائپ کر رہے ہیں تو انگلیش بھی ٹائپ کر سکتے ہیں چائنیز بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اردو بھی ٹائپ کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم انسان ہیں تو جو ہمیں دماغ میں جو انفرمیشن ڈالیں گے کمپیوٹر کی طرح تو دماغ بھی ایک کمپیوٹر ہے اور یہ ہماری ہارڈ ویئر ہے اور سافٹ ویئر جو ہے وہ جو کچھ ہم اپنے حواس کے ذریعے اس کے اندر داخل کرتے ہیں جیسے ہماری پانچ حصے ہیں جیسے ہم نے ایک گاڑی دیکھی ہم نے پہلے بھی کوئی گاڑی دیکھی ہوتی ہے جب ہم اس کو انجن کی آواز سنتے ہیں اور شور سنتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کو سٹور اور پراسس کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے ہاں تو جو یعنی جو ہم دماغ میں ڈالتے ہیں وہ ہمارے دماغ سے ہمارے سوچوں اور زبان سے اور ہمارے ایکشن سے ظاہر ہوتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو چیز ڈالیں گے اسی کے مطابق ہمارا دماغ جو ہے وہ کام کرے گا تو کیا میں نے انگلیش اور میت کے علاوہ اللہ کے بارے میں بھی کبھی سوچ ہے تو اللہ کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے دیئے تو اگر مجھے اللہ کے مطابق اگر میں نے اللہ کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے دماغ میں نہیں منتقل کیا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے سچ بولنا ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے میں نے کفر نہیں کرنا تو پیارے بچو آج سے ترجمے کے ساتھ قرآن جید پڑھنا شروع کرو اپنے رب کے بارے میں جانو تو آج اپنے سبق کی طرف آتے ہیں اس کی مدد سے بے شمار کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کر لیے جاتے ہیں یعنی کمپیوٹر نگی کے آج کل ہر شعبے میں استعمال ہوئے رہے ہیں یہ تفریح بھی دیتا ہے یہ تعلیم بھی دیتا ہے یہ بچے اس کے بیٹ کے اوپر کتابیں بھی پڑھتے ہیں کام بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے ڈرائنگ بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں کتابیں لکھ سکتے ہیں پرنٹ کر سکتے ہیں بینکنگ میں جیسے ہم لوگ کارڈ ڈالتے ہیں مشین سے پیسے باہر آ جاتے ہیں حساب کتاب رکھنے کا سارا نظام کمپیوٹر سے چلتا ہے اسی طرح پھر فوج میں جو اس کا استعمال کیا جاتا ہے کھیتی باری میں ریکارڈ رکھنے کے لیے اندازہ لگانے کے لیے موسم کا اس کو استعمال کیا جاتا ہے پھر میڈیکل فیلڈ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ڈاکٹر ایکس ریز سے دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ سائنس کی لیبورٹریز میں اس کا بہت زیادہ کام ہے اور اس کے علاوہ جو کاروبار ہیں بزنسز ہیں وہ بھی کمپیوٹر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ اس کے مختلف استعمالات ہیں تو کمپیوٹر پروگرامز کے ذریعے مختلف آداد و شمار اہم کاغذات اور دیگر معلومات کو محفوظ کیا جا سکتا ہے یعنی ایک یہ بہت کام کی چیز ہے جو ہمارے بے شمار کام کرتی ہے موجودہ دور میں کمپیوٹر پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ہے اس سے ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں ویسے بات کر سکتے ہیں تو اب ہم انٹرنیٹ پہ آتے ہیں انٹرنیٹ وہ ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر دنیا کے آپس میں جڑے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کمپیوٹر دور کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بزریعہ مواصلاتی سیارہ معلومات کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے اس کی مدد سے معلومات کا تبادلہ دنیا میں کسی جگہ بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے پاکستان میں اس وقت بڑے بڑے شہروں میں انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کی گئی ہے دنیا بھر کے لوگوں نے ویب سائٹ کی صورت میں انٹرنیٹ پر معلومات جمع کی ہوئی ہیں ویب سائٹ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے گھر کا پتہ ہوتا ہے بہت ساری ویب سائٹ قرآن پاک کی تفسیر اور تعلیم کو پھلانے کے لئے بنائی گئی ہیں ویب سائٹ مختلف ویب پیجز کی کلیکشن ہوتی ہے جو کہ آپ اس میں انٹر لنکٹ ہوتے ہیں یعنی آپ اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں پیجز پیپر کو کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا